درگس کیس بہت بڑا ہو گیا سوشان سنگھ راشپوت موت ماملے میں جب سے ڈرگس کنیکشن سامنے آیا ہے تب سے سوشانت کا جو فارم ہاؤس ہے جو لناولا میں ہے وہ کافی چرچہ میں ہے اس وقت ہم اسی فارم ہاؤس کے ٹھیک باہر کھڑے ہیں یہ جو فارم ہاؤس ہے لناولا میں پاونہ لیک کے ٹھیک پاس میں ہے جو سوشانت نے لگ بھگ دو سال کے لیے قرائے پر لیا تھا اس کا قرائے لگ بھگ ساڑھے تین لاکھ تھا لیکن یہ فارم ہاؤس اب اس لیے چرچہ میں ہے کیونکہ اب ان سی بی کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس فارم ہاؤس پر جو پارٹیز ہوتی تھی وہاں پر ڈرگس آتا تھا ان کا کنزپشن ہوتا تھا اور اسی وجہ سے ان سی بی کی یعنی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ایک ٹیم اس فارم ہاؤس پر بھی آئی تھی جانچ کرنے کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک نیا نام جو اس پورے معاملے میں آپ سامنے آیا ہے اور وہ نام ہے سارا علی خان کا سارا علی خان کے بارے میں یہ بتانا ضرور ہے کہ سارا علی خان اور سشان سنگھ راجپوت ریلیشنشپ میں تھے ان کا جو رشتہ تھا وہ قریب چار مہینے کا تھا اکٹیوبر دوہزار اٹھارہ میں ان کا فیش شروع ہوا اور تین مارچ دوہزار انیس کو ان کا بریک اپ ہوا لیکن فورٹین تھ فیبریری کو جو ویلنٹائنز دی تھا فورٹین فیبریری 2018 دوہزار اٹھارہ میں سشانت اور سارا نے اپنا ویلنٹائنز دی اسی فارم ہاؤس پر سیلیبریٹ کیا تھا جو لوگ یہاں پر موجود تھے اوزین انہوں نے ہمیں بتایا کہ سشانت اور سارا اس فارم ہاؤس سے ایک موٹر بوٹ کے ذریعے پاؤنا لیک میں ایک آئیلنڈ پر گئے جہاں پر انہوں نے اپنا ویلنٹائنز دی سیلیبریٹ کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس فارم ہاؤس پر کئی پارٹیز ہوتی تھی سارا کی موجودگی میں ہوتی تھی اور ان پارٹیز میں ڈرگز آتا تھا اور ان کا کنزپشن بھی ہوتا تھا جب سارا سے سشان سنگھ راجپود کا بریک اپ ہوا اس کے بعد انٹری ہوئی ریا چکرورتی کی لیکن اس کے باوجود ڈرگز آنے کا اور ڈرگز کے کنزپشن کا جو سلسلہ تھا اس فارم ہاؤس پر وہ وردستور جاری رہا یعنی ڈرگز کا اچھا خاصا اور گہرا کنیکشن ہے سشان سنگھ راجپود کے لناولا کے اسی فارم ہاؤس سے اور ہم اس وقت جو فارم ہاؤس ہے سشانت کا ہینگ آؤٹ ویلا اس کے ٹھیک باہر کھڑے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو فارم ہاؤس ہے اس کے بارے میں جب ہم نے پہلے پرتال کی تھی تو ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ جب ریا چکرورتی سشانت کی زندگی میں تھی تو ان کا آنا یہاں پر اکثر ہوتا تھا ان کے ساتھ ان کی فیملی ان کے پریوار والے ان کے بھائی شووک اور شووک کی جو گرل فرنڈ ہے جمیلہ اور بھی بہت سارے دوست ہوتے تھے لیکن اب جو نئی بات ان سی بی کے ستروں سے ہمیں پتا چل رہی ہے اس کے مطابق ریا سے پہلے جب سارا علی خان بھی سشانت کی زندگی میں تھی تب بھی یہاں پر پارٹیز ہوتی تھی اور ان پارٹیز میں ڈرگز آتا تھا ایسا نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور اسی لیے یہ جو ویلا ہے یہ جو فارم ہاؤس ہے یہ ان سی بی کی جانچ میں ایک بہت ہی اہم بھومی کا نبھائے گا اور اسی لیے ان سی بی کی ایک ٹیم اب سے کچھ دن پہلے یہاں پر آئی تھی اور انہوں نے بہت گہرے طریقے سے اس پورے معاملے کی جانچ کری ہے اس فارم ہاؤس پر چودہ جولائی کو سشانت کی موت کے لگ بگ ایک مہینے کے بعد اس فارم ہاؤس کو کھالی کر دیا گیا سشانت کی جو بہنیں میتو سنگھ اور سشانت کے قریبی دوست مہین شیٹی یہ دونوں یہاں پر آئے تھے اور ان دونوں نے اس فارم ہاؤس سے سشانت کا جتنا بھی سامان تھا اس کو وہ لے کر جا چکے ہیں ممبئی اور اس فارم ہاؤس کو کھالی کر دیا گیا ہے لیکن ان سی بی کی جانچ میں یہ کھالی فارم ہاؤس بھی بہت بڑی اور اہم بھومی کا نبھانے والا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے تھے پارس کھٹھاری کی ریپورٹ یہ سشانت سنگھ راجپوت کا وہ فارم ہاؤس تھا جو انہوں نے دو سال کے لیے کرائے پر لیا تھا یہ فارم ہاؤس پر حال بند کر دیا گیا ہے فارم ہاؤس کے مالک نے کسی کو یہ فارم ہاؤس کرائے پر دینے سے اب انکار کر دیا ہے تو یہ بڑی خبریں دیکھیں پھر آپ کو ہم تصویروں میں بھی دکھاتے ہیں یہ لناولا کا علاقہ ہے لناولا ممبئی کے نزدیک ہی ایک چھوٹا سا ہیل سٹیشن ہے اور وہاں پونا ڈیم ہے اس کے پاس ہی یہ فارم ہاؤس بنا ہوا ہے اور سشان سنگھ راجپوت یہاں اکثر آ کر رہتے تھے سشان کے فارم ہاؤس کو تو فلحال بند کر دیا گیا ہے اس کے جو اونرز ہیں ہینگ آٹ فلا مسٹر سمتانی انہوں نے اس فارم ہاؤس کو فلحال کسی کو بھی قرائے پر دینے سے صاف انکار کر دیا ہے ظاہر سی بات ہے اس وقت سی بی آئی اور ان سی بی اور ای ڈی تینوں ہی ایجنسیز جانچ کر رہی ہیں اس پورے ماملے کی اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس فارم ہاؤس کو فلحال کسی اور کو قرائے پر نہیں دیا جا رہا ہے لیکن اب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس پاونہ لیگ کے پاس جہاں پر سشان سنگھ راجپوت بوٹنگ کیا کرتے تھے اور اسی پاونہ لیگ کے جو آئیلنڈز ہیں وہاں پر کیمپنگ کے لیے جایا کرتے تھے اور جو خبریں سامنے آئی ہیں ان سی بی کے سوطروں کے مطابق انہی آئیلنڈز پر سشان سنگھ راجپوت کی پارٹیز ہوتی تھی جہاں پر سارا علی خان ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی اور انہی پارٹیز میں ڈرگز آتا تھا اور کنزمچن بھی ہوتا تھا تو اب ہم جانے والے ہیں پاونہ لیگ میں ایک بوٹ کے ذریعے ہم جانے کی کوشش کریں گے اس آئیلنڈ تک بھی جہاں پر سشان سنگھ راجپوت پارٹیز کرتے تھے اور کیمپنگ کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ سشان کے اس فارم ہاؤس پر اگر ڈرگز یوز ہوتی تھی تو اس کے ثبوت کیا ہیں کس نے اس بات کا ذکر کیا پاونہ کے اس فارم ہاؤس کے پاس یہ لیک ہے پاونہ لیک جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سشان تقصر جاتے تھے یہاں پارٹیز بھی ہوتی تھی اور یہ بتایا گیا ہے کہ سال 2019 کا ویلنٹائنز دے سشان سنگھ راجپوت اور سارا علی خان نے مل کر یہاں پر ایک خاص طریقے سے سلیبریٹ کیا تھا سشان سنگھ راجپوت کی زندگی میں لوناولہ اور لوناولہ کی یہی پاونہ لیک بہت زیادہ معنی رکھتی ہے بہت اہم مقام ہے سشان کی زندگی میں اس لیک کا کیونکہ اسی لیک کے پاس سشان سنگھ راجپوت نے ایک فارم ہاؤس دو سال کے لئے قرائے پر لیا تھا اسی لیک میں سشان سنگھ راجپوت بوٹنگ کیا کرتے تھے کائیکنگ کیا کرتے تھے اور یہ جو آئیلنڈ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بہت سارے آئیلنڈ آپ کو دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹاپو ہیں انہی ٹاپو پر سشان سنگھ راجپوت کبھی بوٹ سے کبھی موٹر بوٹ سے کبھی کائیکنگ بوٹ سے اور کئی بار تیڑتے ہوئے اپنے فارم ہاؤس سے سویمنگ کرتے ہوئے ان ٹاپووں تک جایا کرتے تھے جہاں پر وہ کیمپنگ کرتے تھے بان فائر کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہی ٹاپووں پر انہی آئیلنڈ پر پارٹیز بھی ہوتی تھیں ناکوڈکس کنٹرول بیورو سے ملی جانکاری کے مطابق سشان سنگھ راجپوت کا جو لناولا کا فارم ہاؤس ہے پاؤنا لیک کے پاس اس فارم ہاؤس پر اور جن آئیلنڈ پر سشان کیمپنگ کے لئے جایا کرتے تھے وہاں پر پارٹیز ہوتی تھیں اور انہی پارٹیز میں ڈرگز منگایا جاتا تھا اور ان کا کنزمشن ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا نام جو اب اس کیس سے جڑ گیا ہے وہ ہے سارا علی خان کا جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا علی خان بھی سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پر اور ان آئیلنڈ پر پارٹیز کرنے جاتی تھی جہاں پر ڈرگ کنزمشن ہوتا تھا ایسا ان سی بی کے سوتروں نے بتایا ہے آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو آئیلنڈز ہیں یہ کئی سارے آئیلنڈز ہیں لیکن سشان سنگھ راجپوت کے جو فیوریٹ آئیلنڈز تھے وہ قریب دو یا تین آئیلنڈز تھے جہاں پہ وہ زیادہ تر جایا کرتے تھے کیمپنگ کرنے کے لیے پارٹیز کرنے کے لیے اور جو دو ہزار انیس کا جو ویلنٹائنز ڈے تھا چودہ فروری دو ہزار انیس کا جو ویلنٹائنز ڈے تھا وہ سشانت اور سارہ نے انہی میں سے ایک آئیلنڈ پر سیلیبریٹ کیا تھا جہاں پر سشانت نے ایک بہت ہی رومانٹک ڈیٹ آرگنائز کری تھی اور جو وہاں پر موجود تھے جن لوگوں نے یہ پوری ڈیٹ آرگنائز کی تھی پورا انتظام کیا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ بہت ہی رومانٹک پورا ماحول سیٹ کیا تھا سشانت نے چونکہ سارہ کے ساتھ وہ ایک بیوٹیفل ایوننگ سپین کرنا چاہتے تھے اور انہی میں سے ایک ٹاپو پر سشان سنگھ راجپوت نے ویلنٹائنز ڈے کا سیلیبریشن کیا تھا سارہ علی خان کے ساتھ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں بوٹ کے ذریعے پاؤنا لے کے اسی آئیلنڈ تک جانے کی جہاں پر سشان سنگھ راجپوت سارہ علی خان کے ساتھ کیمپنگ کیا کرتے تھے اور جو پارٹیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان سی بی کے سوتروں کے مطابق جہاں پہ ڈرگ کنزمشن ہوتا تھا اس آئیلنڈ کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ رپورٹ آپ پارس کے بھی دیکھ رہے تھے اور لناولا سے پارس کو اٹھا رہی ہے ہمارے ساتھ ہیں اور ممبئی سے راجش کمار جو کی ان سی بی آفیس کے باہر موجود ہے اور اب ہے پراشر بھی لگاتا ہے ممبئی سے آپ کو اس کیس سے جڑی سارے اپڈیٹس دے رہے ہیں تو پارس سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس فارم ہاؤس کا اس پورے ڈرگز کنیکشن کے ساتھ لنک کیسے جڑ رہا ہے آپ نے اپنے رپورٹ نے بتایا کہ دوہزار انیس کا چودہ فروری یعنی ویلنٹائنز دے سوشان سنگھ راجپوت اور سارا علی خان یہاں پر موجود تھے انہوں نے یہاں پر سیلیبریٹ کیا تھا لیکن کیا اس دن کو لے کر یا ان کی موجودگی میں ڈرگز کی کنزمشن کو لے کر کوئی بات سامنے آئی ہے جی سورب آپ کو میں بتا دوں اس وقت میں لناولا میں ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پاؤنا لیک ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی پاؤنا لیک کے بالکل پاس میں سوشان سنگھ راجپوت کا فارم آؤس میں اپنے کیمرہ میں سے ریکویس کروں گا کہ وہ فارم آؤس کو بھی ذرا فوکس کر کے دکھائیں ذرا زوم ان کر کے دکھائیں یہ جو اورنجنگ گرین اینڈ وائٹ کلر کا جب کوئی سٹرکچر دکھ رہا ہے یہی سوشان سنگھ راجپوت کا فارم آؤس ہے ہینگ آؤٹ ویلا اور اس فارم آؤس سے ایک جنگل کے بیچ میں سے ایک پگڈنڈی جاتی ہے جو سیدھے لیک کی طرف جاتی ہے اور اسی لیک پر سوشان سنگھ راجپوت ایک موٹر بورٹ مغایا کرتے تھے فون کر کے اور اس موٹر بورٹ سے پہلے سوشانت اور سارا جب ریلیشنشپ میں تھے تب وہ دونوں اور اس کے بعد سارا سے بریک اپ ہونے کے بعد جب ریا ان کی زندگی میں آئی تو ریا اور سوشانت یہ دونوں بھی یہ جو سامنے آپ کو آئیلنڈز دکھ رہے ہیں ان آئیلنڈز پر جایا کرتے تھے جہاں پر کیمپنگ ہوتی تھی جہاں پر بانفائر ہوتا تھا جہاں پر پارٹیز ہوتی تھی لیکن یہ جو ڈرکس کی جو پوری بات ہے یہ ڈرکس کی جو بات ہے سورب یہ ڈرکس کی بات سب سے پہلے جو ہے وہ ان سی بی کے سوتروں سے ہی بتا چلی کیونکہ جب سارا علی خان کا نام اس کیس میں آیا تب سارا علی خان کا جب نام آیا تب یہ پتا چلا کہ سارا علی خان اس فارماؤس پر آتی تھی جہاں پر پارٹیز ہوتی تھی آئیلنڈز میں پارٹیز ہوتی تھی یہ جو سامنے آپ آئیلنڈز دیکھ رہے ہیں اور ان میں ڈرکس کنزمشن ہوتا تھا ڈرکس منگایا جاتا تھا آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں کہ جب ہم نے یہاں پر جو موجود لوگ ہیں جیسے جو موٹر بورٹ چالک ہے جگدیش جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہم سے سیرے مو تو کوئی بات نہیں کری بہت ڈرے ہوئے تھے وہ کیونکہ آٹھ تاریخ اور جس دن ریا چکرورتی کی گرفتاری ہوئی اسی دن ان سی بی کی ایک ٹیم لوناولا آئی تھی اور یہاں پر لوناولا میں ان سی بی کی اس ٹیم نے انویسٹیگیشن کی انکوائری کری ہے اور جو سشان سنگھ راجپوت کے فارم ہاؤس کے جو مینجر تھے رئیس ان سے جو ہینگ آؤٹ ویلا کے جو مینجر ہیں راہل ان سے اور جو بورٹ چالک ہیں جگدیش ان تینوں سے ان سی بی نے پہت کری ہے دیکھیں یہاں اس جگہ پر ان سی بی کا اپنے آپ میں پہنچنا ہی اس بات کا اشارہ کرنے کے لئے کافی ہے پارس کہ اس جگہ کا کوئی نہ کوئی ڈرگ لنک تو ہے اسے پوری طرح سمجھنے کے لئے ہم ابھے کے پاس چلتے ہیں ابھے لوناولا کا ذکر کہاں سے آیا سارا علی خان کا نام کہاں سے آیا اور یہ سب لوگ ڈرگز کے ساتھ کیسے جڑ رہے ہیں ان سی بی کے پاس جو سٹیٹمنٹ سے یہاں ثبوت ہیں وہ کیا بتاتے ہیں دیکھیں بالکل سورو جب لگاتا ریا چکرورتی سے پوچھتا اچھکی گئی تو ریا چکرورتی نے اپنے بیان میں سارا علی خان کا نام لیا اور صاف طور پر یہ بھی بتایا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ان سی بی کے آفیسرز کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سٹیٹمنٹ میں ذکر کیا کہ سارا علی خان جو ہیں یہ دوہزار اٹھارہ سے دسمبر دوہزار اٹھارہ سے جنوری دوہزار انیس کے بیچ جو لوناولا میں سوشان سنگھ راجپود کا فارم ہاؤس ہے وہاں پر یہ جایا کرتی تھی اور وہاں پر ڈرگز لیا کرتی تھی وہاں پر برس لیا جاتا تھا جس میں سوشان سنگھ راجپود سمیت کئی کچھ اور بولیوڈ کے لوگ بھی وہاں پر آتے تھے اور سارا خلی سارا علی خان بھی وہاں پر آتی تھی سوراپ ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نہ کول ریا چکرورتی کا اسٹیٹمنٹ بلکہ ریا چکرورتی کے اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کچھ ایسے اہم ایویڈنس ملے ہیں جو کہ ہم نے یہ خبر سب سے پہلے دی تھی کہ ریا چکرورتی اور سارا علی خان کا ایک کومن سورس ہے یہ کومن سورس ایک بڑا ڈرگ پیڈلر ہے اور سارا علی خان اور ریا چکرورتی اسی کومن سورس سے ڈرگس خریدا کرتی تھی اس بات جو ہے ہمارے سوتروں نے پکتہ اس خبر کی پشتی کی ہے کہ سارا علی خان اور ریا چکرورتی ایک ہی سورس سے ڈرگس لیتی تھی اور لناولا کا یہ جو پانہ ہوس ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں سارا علی خان کا اس سلسلے میں نام آنا سارا علی خان اور سوشان سنگھ راجپود کبھی بہت اچھے گہرے دوست ہوتے تھے یہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن رگس کیس میں سارا علی خان کا نام کھل کر پہلی بار لیا جا رہا ہے اور یہ ریا چکرورتی نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بتایا ہے اور ممکن ہے کہ سارا علی خان کو بھی ان سی بی اب پوچھتا چکرے بلائے بہت بہت شکریہ پارس اب ہے اور معافی چاہتے ہیں راجش آپ کا ریاکشن اب نہیں لے پائے ایک بریک کا وقت ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں شام پانچ بجے ضرور دیکھئے کورونا سے جنگ سوامی رام دیو کے سانگ